او سی ڈی کی سیریز کے اوپر بات چاہ رہی ہے تو او سی ڈی کے اندر جو ڈائیگنوز پیشنٹ ہے اور مختلف جو ہے سیکیٹریس کی عدویت لے رہی ہیں اکثر رابطہ کرتے ہیں کہ سر میں او سی ڈی کی بیماری میں مبتلا ہوں اور اس کا علاج جو ہے چاہتا ہوں میں مسلسل کئی سالوں سے جو ہے عدویت کھا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو پا رہا او سارے لوگ ہیں جو او سی ڈی کے اندر ڈائیگنوز ہیں اور وہ عدویت کھانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہوتا یہ ہے کہ ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ اس طرح ٹرین ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے ایکسائیٹمنٹ آ جاتی ہے فوری طور پہ ہر کام کرنا چاہتے ہیں فوری طور پہ اس سے ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو او سی ڈی والی ہے نا یہ اپنی پرسنیلیٹی کے اندر اپنے لائٹ سٹائل کے اندر جو ہے ٹھہراو پیدا کرے فوری طور پہ ہم کی او سی ڈی کسی بھی ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہو نہیں کسی بھی سائیکولوجس سے ٹھیک نہیں ہو نہیں کسی بھی جنرل میڈکل سپیشلیس سے ٹھیک نہیں ہ dimensions کسی بھی پیر فکیر بابا جی حضراع سے ٹھیک نہیں ہو نہیں ٹھہراو پیدا کرنا پڑے گا کیونکہ برین بہت تیز باگتا ہے سوچوں کا جسم اس طرح کوئی ایک ریسپانس نہیں کر پاتا یہ لوگ کئی بار ڈاکٹرز بدگتے ہیں ایک ڈاکٹر سے دوسرے کے پاس دوسرے سے تیسرے کے پاس تیسرے سے چوتھے کے بعد کیوں فوری اور جو ہے کوئی کوئی ان کو ریسپانس ملے ریلیف ملے اور وہ اپنی سوچوں سے بچ جائے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے دنیا کی کوئی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو فوری طور پر او سی ڈی کی بیماری سے ریلیف مل جائے گا اگر آپ اپنی زندگی کا ایک انیلسز کر رہے ہیں تو یہ بیماری آتے آتے آپ کی پرسنیلٹی کا ایک حصہ بنتے بنتے اس بیماری نے کئی سال آپ کے ساتھ زندگی گزاری گی اور کئی سال آپ اس کے ساتھ سروائی کرتے رہے ہیں اور پھر جا کر آپ کو فیل ہوا جب آپ سے چیزیں ڈسٹرگ ہونا شروع ہو گئی یا آپ ڈسٹرگ ہونا شروع ہو گئی اس سے پہلے آپ نے فیل نہیں کی اگر کیا ہے تو آپ نے بچنے کی کوشش نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فوری طور پر ریلیف مل جائے ہم سائیکولوجس کے پاس جائیں ایک سیشن میں ٹھیک ہو جائیں ہم جو ہے مختلف جو ہے ڈاکٹرز کے پاس جائیں ایک سیشن میں ٹھیک ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے بہت سارے پیشنٹ اپنا علاج مکمل نہیں کرواتے ایک ڈاکٹر کے پاس ٹک کر جو ہے عدویت نہیں کھاتے ایک سائیکولوجس سے ٹک کر جو ہے چار سے چھے آٹھ دس سیشن نہیں کرواتے وہ ڈاکٹر بدلتے ہیں وہ سائیکولوجس بدلتے ہیں کیوں فوری ریلیف کے لیے اس چیز سے اس پریشانی سے تو ایسا نہیں ہے آپ کو اپنی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہی پڑے گا اگر آپ OCD سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ بیسیکلی OCD آپ کے اندر ایک بیماری کی سوچ پیدا کر رہی ہے اور ایک آپ کی سوچ ہے آپ بیماری والی سوچ پر عمل کرتے ہیں اور ڈاکٹر چینج کر لیتے ہیں کہ نہیں یہاں سے میں ٹھیک نہیں ہو رہا مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور جو آپ کی اپنی سوچ ہے وہ کہتے ہیں اس بیماری کے لیے مجھے کسی نہ کسی اچھے سے اچھے کے پاس جانا چاہیے تو دونوں جو ہے جب ایک پینلل آئیم کے اوپر آتے تو آپ ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر وزٹ کرتے ہیں اور آپ صحیح نہیں ہوتے آپ ٹھیک نہیں ہوتے سہری آب نہیں ہوتے تو بہت سارے کیسز کی اندر یہ جو ایک او سی ڈی کے اندر ایک پرنونسیز ہے نا فیلیر جسے جو ہے پیشنٹ خراب ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پیشنٹ ٹک کر نہ کسی سائکیٹریسٹ نہ کسی سائکولوجس سے سیشے لیتا ہے وہ صرف اپنی سوچ اس سوچ جو بیماری کی حالت میں ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے اور نہ کسی سائکولوجس کی بات مانتا ہے نہ کسی ڈاکٹر کی بات مانتا ہے اور فوری ریلیف کے لیے موگ کر جاتا ہے تو فوری ریلیف نہ جو ہے آپ کو آنی ہے نہ کسی کتاب میں جو ہے لکھا ہے نہ کسی میڈیسن سے آنی ہے ویٹ کرنا پڑے گا ٹھہرا وہ پیدا کرنا پڑے گا تب ہی آپ او سی ڈی کی بیماری سے بستے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی ان لوگوں کے لیے جو او سی ڈی کا شکار رہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں کہ وہ او سی ڈی سے کیسے بس سکتے ہیں